بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے سسکاربر آج کی بات سب سے پیاری بار کہ پہت سے مجھے کمیٹس میں آیا کہ آپ ہمارے دلوں میں سکون نہیں ہے ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے کسی نے کہا کہ اگر ہماری اولاد ہیں تو انتہائی بتمیز ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کی اولاد ایسی کیوں ہیں ماہ ایک ایسا رتبہ اللہ پاک نے ماہ کو دیا ایک عظیم رتبہ دیا ماہ کی کو ایک پروشگاہ ہے یعنی کہ بچوں کی پدائشگاہ یعنی بچوں کی سمجھ بوجھنے والی جو ادا ہے وہ ماہ ہے جو ماہ کرے گی بچہ ویسے ہی کرے گا جو باپ کرے گا بچہ ویسے ہی کرے گا اولاد نہ فرمان ہو والدین کی قدر نہ کرتی ہو یا آپ اولاد کی تربیت سے بلکل مایوس ہو چکے ہو تنگ آ چکے ہو کہ کیا کیا جائے میں ایک فرما بردار بیوی ہر شوہ کی دلی خواہش ہوتی ہے ہر کوئی شوہ ہو چاہتا ہے کہ میری بیوی فرما بردار ہو بتمیز نہ ہو میری بیوی اچھی ہو ایک بات یاد رکھیں کہ عورت یعنی ماں پوری جو نسل ہے اس کو سوارتی ہے آپ پیسی بیوی چاہتے ہیں جو آپ کو تسخیم راحت اور فرخت کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آئے ہمیشہ آپ کی شرک حیات دنیں سفر میں آپ ہر سفر میں مشکل کے آپ کا ساتھ دیں اچھی اولاد آپ کو عطا ہو تو ہر نماز کے بعد ربی جالنی ربی جالنی تیتیس مطبع پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کریں تو انشاءاللہ زندگی میں بھرپور خوشیے اللہ پاک نصیب فرمائیں گے اس جو مبارک اللہ پاک کا اسم ہے یعنی اللہ پاک کی رحمت ہے اس میں صرف اور صرف ہر نماز کے بعد اگر آپ کرتے ہو تیتیس مطبع اس کا ذکر تو انشاءاللہ یہ خود موجب ہے اور ضرور کام کرتا ہے اجازت دیں اپنا خیال